اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد پھولیے گا ہلو فرنس آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل ووشن آف ٹیسٹ میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بامبے کی مشہور بھیل پوری آئیے اب بغیر ٹائم بیسٹ کی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ بھیل پوری بنانے کے لیے ہمارا سمان ہے یہ لائی ہے یہ پیسے مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ ہری دنیا ہے یہ آدھا کھیرہ ہے یہ نیبو ہے ایک جس کا رج ڈالیں گے یہ ایک مولی ہے تین ڈاماٹر ہے رفری چاپ کی ہوئے اور ایک پیاز ہے اس میں چٹنی ڈالیں گے ہری چٹنی ہے یہ دو ہرم رس ہے چاپ کیا ہوا یہ میٹھی چٹنی ہے یہ چپس اس میں ڈالیں گے یہ جھل موڑی ہے یہاں پہ اس کو جھل موڑی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چلا ہے کٹا ہوا جو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ مطل ہے اور یہ بوجیا ہے ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اب ہم اپنی بھیل پوری بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں لائی ڈالیں گے یہ ہم نے اس میں لائی ڈالا اب اس میں مطل ڈالیں گے پہلے سوکے سامان ڈال کے تھوڑا ملائی اس میں دو کپ لائی ڈالا ہے اس میں تھوڑی مطل ڈالا ہے یہ کٹا ہوا چلنا اس میں ڈالتے ہیں یہ آدھی کٹوری ہے یہ اس میں چپس ہے چپس کر کے ڈالیں گے تک ٹیسٹ آئے گا یہ آدھی کٹوری چپس ڈالا اور اس کو یہاں پر جھل موڑی بولتے ہیں یہ جھل موڑی ہے جو بنی بنائی ڈال موٹ آتی ہے یہ دیکھئے اور یہ یہ ہے آلو بھجیا سو ہے یہ سو ڈالتے ہیں اب ہم اس کو پہلے کھڑا ملا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو پہلے ملا لیں گے اس میں یہ دیکھئے آدھی مولی ڈالتے ہیں دو ٹاماٹر ڈالا کیوں کہ اس میں ٹاماٹر اور دھنیا زیادہ ڈالے گی تبچھی آئے گی ایک پیاز ڈالا چپس چوپ کی ہوئی آدھا کھیرہ ڈالا اور یہ دھنیا ڈالا اس میں دھنیا پتی اور ٹاماٹر مہت خوبصورت لگتا ہے اس لئے اس کو دھنیا تھوڑا زیادہ ہی بڑے گی اس کو ملائے اب ہم اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے جو مارے پاس پیسے مسالے ہیں اس کو ڈالیں گے یہ دیکھئے دوستو یہ اس میں تھوڑا چھڑی فریز ڈالیں گے یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور اس میں تھوڑا پیسے لالی مچ ڈالیں گے اسے ٹیسٹ آتا ہے یہ میرے پاس چاہت مسالے گھر کا بنا ہوا یہ ڈالیں گے چاہت مسالے کی ریسپی اگر چاہیے تو آپ کو بتائیے یہ اس میں بلیک سالز ڈالتے ہیں ون فور ٹیسپون ڈالیے گئے یہ سب یہ اس میں پیسے کھٹائی ڈالتے ہیں جس کو امچر بھی بولتے ہیں اب اس نے چیز آپ ملا تھوڑی تھوڑی چیز ملاتے جائیں گے تو اچھی طریقے سے ملتی جائے گی یہ دیکھیں اگر سب یہ کھٹا ڈالیں گے پہلے ساری سوکھی چیزیں ڈال لیں گے اس میں جیسے لائی ہے جھلوڑی ہے سیو ہے اگر پہلے آپ کو چٹنی ڈال دیں گے اور ٹماٹر ڈال دیں گے ملتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے نے ایو اور چٹنی ہوں ڈال لیں گے دیکھیں مئتھی چٹنی کھٹ میٹھا پناہے گا تب ہی اچھا لگے گا اگر خالی تیکھا رہے گا تو اچھا نہیں لگے گا اس میں ہم تین چمچ ہمیں دیکھیں تین چمچ اس میں یہ ریٹ اور مئتھی چٹنی ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں گرین چٹنے ڈالتے ہیں جو گھر کیبیسی ہوئی ہے اس میں ہری دھنیا ہری مرچہ پسا زیرا اور امچور ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑی گرین چٹنی ڈالتے ہیں اور اس میں آدھے نیبو کرس ڈالیں گے چاڑ بنا رہے تو نیبو کرس تو دیکھیں پڑتا ہی نا یہ دیکھیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں ورنہ آدھا نیبو کرس میں اینک ہے اور اس کو ملاتے ہیں یہی دھیان لگتا ہے جن پوڑی بنانے یہ پوڑی بنانے میں چٹنی باد میں ڈالنا اگر چٹنی پہلے ڈال لیں گے تو گینی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب دیکھیں ہماری یہ بن کر تیار ہو گئی ہے ہماری بمبائی کی مشہور بھیل پوڑی تیار ہو چکی آئیے اب ہم اس کو سرپ کرنے کے لئے پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی دیکھ رہی ہے اس میں تھوڑا ہرے مرچے ڈالا ہم نے دیکھیں اس کو سرپ پلیٹ میں نکال دیا ہم اس کو ڈکوریٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑی بھجیا ڈالا اندر خیرہ ڈال چکے جو ساری چیزیں اسی تھوڑا تھوڑا اکر ڈال دیں گے تو تیز بہت اچھا آئے گا اور خوبصورت بھی لگے گے تھوڑا ٹماٹر ڈالتے ہیں ٹماٹر سو بہت ہی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے یہ دیکھیں ٹماٹر ڈالا یہ ہری چکنی تھوڑا ڈالا تھوڑا اندر ڈالا تھوڑی اوپر ڈالیں گے ہری چکنی ڈالا یہ لال چکنی ڈالتا کھٹ مٹھی چکنی رہتی ہے اس میں تھوڑی آلو بھجیا ڈالتے ہیں کوئی بھی چاٹ میں آلو بھجیا بہت خوبصورت لگتی ہے اور ٹیز بہت اچھا آتا ہے تو فرنس یہ ہماری بومبے کی مشہور بھیل پوری بن کے تیار ہو چکی ہے اگر یہ پسند آئے گی تو اس کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک کرنا مجھولیے گا